امام مہدی علیہ السلام مبارک بات پیش کرتے ہیں عید یعنی وہ دن جب روزے داروں کو ان کی محنت کا سلا ملتا ہے عید یعنی وہ دن جب بچے ضعیف جوان سب کے چہروں پر مسرط اور شادمانی رہتی ہیں عید یعنی ہماری حاجتوں کے برانے کا دن مولای کینات نجر بلاغہ میں فرماتے ہیں ہر وہ دن جزن تم کوئی گناہ نہ کرو عید کا دن ہے عموماً ہمارے یہاں عید کا دن یعنی آزادی کا دن سمجھا جاتا ہے روزوں سے آزادی اللہ کی نافرمانی سے آزادی کھانے پینے کی آزادی یہاں تک کے گناہ کرنے تک کی آزادی یہی وجہ ہے کہ لوگ بقاعدہ طور پر عید کے دن فلمیں دیکھنے اور گانے سننے کی پلاننگ کرتے نظر آتے ہیں لیکن الحمدللہ اب کافی بیداری آ چکی ہے لیکن کیا اچھا کھانا کھا لینا نئے کپڑے پہن لینا اور جگہ جگہ گھوم لینے کا نام عید ہے آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عید دراصل کیا ہے عید کے دن ہم کیا کریں اور ہم کیا نہ کریں دین اسلام ہمیں فکر کی دعوت دیتا ہے دین اسلام ہمیں اقلمند دیکھنا چاہتا ہے اور اقلمندی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم دین کو پہلے رکھیں دنیا کو بعد میں ہمیں امام علیہ السلام یہ بتا چکے ہیں کہ ہر وہ دن جس دن تم کوئی گناہ نہ کرو عید کا دن ہے یعنی خوش ہونے اور عید منانے کا میار اللہ کی نافرمانی سے گریز کرنا ہے ہمیں اپنے عمال میں دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں اس نے اللہ کی نافرمانی تو ہم نے نہیں کی ہے اگر کی ہے تو عید کا دن بھی اس کے لیے عید کا دن نہیں ہے اور اگر نافرمانی نہیں ہے تو ہر وہ دن جس دن ہم نے نافرمانی نہیں کی ہے وہ عید کا دن ہے غم اللہ کی نافرمانی کی نشانی ہے اب رہی بات کہ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چاروں طرف وائرس نام کی ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے جس سے پوری دنیا پریشان ہے اور حکومتیں اپنی عوام کو گھروں میں رہنے کی تلقین کر رہی ہیں جو کہ بلکل صحیح ہے چاروں طرف لوکڈاؤن ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں ہم کیا کریں عید کیسے منائیں نماز پڑھنے کیسے جائیں ایک دوسرے کے گھر کیسے جائیں جائیں یا نہ جائیں بغیر نئے لباس کے عید کیسے ہوگی تو ناظرین عید کی نماز مستحب ہے غیبت امام میری علیہ السلام میں واجب نہیں ہے جب وقت کا امام غیبت میں ہوتا ہے تو مستحب نماز عید کی نماز واجب نہیں مستحب ہے جب ہم نے واجب نمازوں کو گھروں میں پڑھ لیا تو مستحب نماز کو گھروں میں پڑھ لینے میں کیا قباحت ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا عید محض نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے اللہ کپڑے نہیں دیکھتا لباس نہیں دیکھتا اپنے بندوں کے لباس کو دیکھ کر وہ ان کے میار کو اور ان کے مرتبے کو تیہ نہیں کرتا بلکہ ان کا اخلاص اور ان کا تقویہ اللہ کے نزدیک بندوں کو باعزت بناتا ہے اور رہی بات میچھی سوئیوں کی تو کیا جہاں ہم نے اتنے دن انتظار کر لیا وہاں ہم کچھ دن اور انتظار نہیں کر سکتے اور سوچیں جہاں کے کلچر میں سوئیاں نہیں ہیں کیا وہاں عید نہیں منتی اللہ نے اس بار ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کے بندوں کی مدد کریں اور اس کے بندوں کی خدمت کریں اور عجر حاصل کریں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہمسائے ہماری نیبرز ہماری بستی میں ہمارے قریے میں کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے اگر ایسا ہے تو اللہ قیامت کے دن ہم سے یہ سوال کرے گا کہ تمہارا ہمسائے بھوکا کیوں سوتا رہا اور تم کھانا کھاتے رہے یہی صیرت اہلِ بیت ہے کیونکہ ہم ان کے ماننے اور چاہنے والے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں اور اس نیک کام میں مذہب و ملت کے فکر چھوڑ دیں اور بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں کی مدد کریں اگر ہم ان کے کسی کام آ جائیں تو خدا ہم سے بے شک بہت زیادہ خوش ہوگا تب عید اور روز عید دونوں کے عامال اہلِ بیت سے مروی ہیں جنہیں چاند رات کی تیاریوں کی فکر میں اور سوئیوں کی فکر میں ہم فراموش کر دیتے ہیں عید کا دن انام لینے کا دن ہے اپنی ایک ماہ کی محنت کا انام لینے کا دن ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم سے مغفرت طلب کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے وقت کے امام کو مبارک بات دینا نہ بھولیں تو ناظرین آئیے مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے ہمیں ایک بہتر انسان بننے کی توفیق دے اور ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے ناصرین میں شمار ہونے کی توفیق دے الہی آمین تو ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پر سیند آیا ہے تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو پر کمنٹ کیجئے اسے لائک کیجئے اور اسے شیئر کرنا نہ بھولئے آپ سب کی دعاوں کی طلبگار میں سنائے زیر عابدی آپ کے خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ